اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ایزی ٹیکنیک میں جو ہے ہیئر سٹریٹننگ کا جو طریقہ ہے وہ شیئر کرنے جاری ہوں آج ہماری جو موڈل ہے اس کے ہم نے بال سٹریٹ کیے ہیں اور یہ جو بال ہیں یہ ہنا ٹریٹڈ بال ہیں یہ ریگولر جو ہے اپنے بالوں میں مہندی لگاتی ہیں اور یہ ان کے بالوں کا بفور ہے اور جو ہم آج مٹیریل اپنا یوز کریں گے وہ بہت بجٹ فرینڈلی ہے آپ بہت مطلب اپنے بجٹ میں رہ کے اپنے بالوں کو سٹریٹ کر سکنے ہیں یا کروا سکنے ہیں یا اپنے سالون میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بالوں کو پرپ کرنا ضروری ہے کیونکہ جو ہے تین دن پہلے اس نے ہیٹ کو واش کیا تھا فریش واش نہیں تھا تو بالوں کو جو ہے سب سے پہلے واش کروا رہی ہوں میں ہربل شیمپو کے ساتھ اور ہربل شیمپو جو میں یوز کر رہی ہوں وہ پوسٹ کون برینڈ کا یوز کر رہی ہوں اور آج کی جو سٹریٹنگ کرین میں آپ لوگ کے ساتھ یوز کروں گی وہ لولین کی کروں گی میتھڈ آپ دیکھئے گا اور یہ پرادکٹ آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور آپ لوگ اس کو جیسے کہ یہ ایک فرمائش تھی من سالون والوں کی کہ ہم لوگ بال جب سٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اتنی دیر آئرن کریں اور بالوں کو سٹریٹ کریں تو ہمیں کچھ ایسا بتائیں یہ دیکھیں یہ پیکسل کرٹین کے نام سے ہے یہ ہائیڈروزولٹ کرٹین ہے سٹرونگ اس کا ہے اور یہ جو ہے پروفیشنل ہے اور برینڈ اس کا لولین ہے ٹھیک ہے پروفیشنل اور سٹرونگ والا ہم نے اس لیے لیا کیونکہ ہمارا جو موڈل ہے نا اس کے بال کرلی بہت ہے مطلب ویوی ہیں پھولے ہوئے ہیں اور اس کے بالوں کو ہمیں سیدھا کرنا ہے اچھا جو لوگ جن کے پاس یہ سہولت نہ ہو کہ ان کے پاس آئرن نہیں ہے تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن آئرن سے اور آئرن کے بغیر آپ کو ریزلٹ میں ڈیفینیٹلی فرق ملے گا لیکن اگر آپ آئرن کے ساتھ کریں گے تو آپ کا ریزلٹ اچھا آئے گا اور اگر آپ آئرن کے بغیر کرتے ہیں بال سیدھے اس وقت بھی ہو جائیں گے لیکن اتنے ڈیڈ سٹریٹ نہیں ہوں گے کہ جتنے ڈیڈ سٹریٹ آپ کو چاہیے جو من سالون والے ہیں جو من سالون میں کام کرتے ہیں بال سیدھا کرنے کا تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ ویڈاؤٹ آئرن کر سکتے ہیں کیونکہ اتنا لمبے اور اتنے کرلی بال جو ہے وہ مردوں کے نہیں ہوتے لیکن جو لوگ آئرن یوز نہیں کریں گے نا وہ مسلسل آدھا گھنٹا اپنے بالوں کو سٹریٹننگ قوم سے سٹریٹ کرتے رہیں گے مطلب قوم کرتے رہیں گے تو اس میں بھی ایک محنت ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ اگر آپ آئرن کی محنت کر لیتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ بہت زبردست رہتا ہے تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ سٹریٹننگ کریم ہے اور یہ کیرٹن کے ساتھ ہے اور یہ لولین برینڈ کی ہے سیم ہمارا میتھرڈ وہی ہے جس طرح سے ہم ریبانڈنگ کا مٹیریل لگاتے ہیں اور اس میں بالوں کو لگانے کے بعد ہم نے تیس منٹ کا ٹائم دینا ہے اور قوم کے تھرو ہم نے بالوں کو جو ہے وہ سٹریٹ پوزیشن میں رکھنا ہے بال ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی بالوں میں ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ ویو دکھ رہا ہے کہ اس کے بالوں میں ایک جیسے لہرے ہوتی ہیں اس طرح سے کرلز ہیں اور کرلز بھی ہیں اور دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو کوم کرتے جا رہے ہیں تو بال جو ہے وہ سیدھا ہوتا جا رہا ہے مٹیریل کو لگانے کے بعد اس کی پوزیشن سٹریٹ رکھنے کے بعد آپ اس کو کوم کرتے رہیں کوم کرتے رہیں تو بال ایک حد تک آ کر اس کا جو ہے وہ بانڈز ٹوٹتا ہے اور بال سٹریٹ ہو جاتا ہے ثرٹی منٹس کے بعد آپ نے اپنے مٹیریل کو کروانا ہے واش اب یہاں آ کر جو لوگ آئرن نہیں کرنا چاہتے جن کو آئرن کرنے کا ٹائم نہیں ہے یا مطلب ان کو لگتا ہے کہ مشکل کام ہو جاتا ہے آئرن کے ساتھ تو وہاں جو ہے وہ اس کو ڈرائے کر کے اور اس کے بعد اپنا جو ہے نیوٹرلائزر لگا سکتے ہیں اور نیوٹرلائزر کو آپ نے جو ہے وہ پندرہ منٹ کا ٹائم دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا یہ ہمارا فرسٹ واش ہوا ہے اس کے بعد ہم بالوں کو کر رہے ہیں ڈرائے ڈرائے کرنے کے بعد کیونکہ جسٹ لائکہ سٹریٹننگ ٹریٹمنٹ میں ہمارا جو نیوٹرلائزر ہوتا ہے نا وہ ہمارے ریزلٹ کو جو ہم ریزلٹ لاتے ہیں نا اس کو کرتا ہے فکس تو ریزلٹ وہ اچھا جو بیس ریزلٹ آپ فکس کریں گے نا وہی آپ کا ریزلٹ لاک ہو جائے گا تو اب یہاں پر جب سٹریٹ جیسے کہ آپ نے ابھی آئرن نہیں کیا اور آپ نے اسی طرح بالوں کو سٹریٹ چھوڑ دیا تو آپ ان بالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان بالوں میں وہ چمک اور وہ فنیشنگ لک نہیں ہے جو ایک ہمیں چاہیے ہوتی ہے بال سیدھے تو ہو گئے لیکن بالوں میں ایک ہمیں فائنل جو لک چاہیے ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے اگر آپ یہاں پر مطلب ریباننگ والے آئرن کی طرح محنت نہ بھی کریں اور ایک فائن آئرن کر لیں پتلے پتلے سیکشن کر کے تو بھی آپ کا ریزلٹ بہت اچھا لاک کر سکتے ہیں آپ بالوں میں شائن دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹریٹڈ ہیئر پہ کر رہے ہیں یعنی مہندی والا بال بھی ٹریٹڈ ہی ہوتا ہے اور مہندی والے بالوں پہ ریزلٹ آنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے مہندی اس کا مطلب اس بچی کا ایزا کنڈیشنر یہ مہندی کو یوز کرتی ہے وہ اس لیے مجھے پتا ہے کیونکہ اس نے خود کا ہے اور یہ سٹاف کی بچی ہے تو لازمی ہمیں سٹاف کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو یہ دیکھیں کہ یہاں آئرن کے بعد بالوں کا لک دیکھیں کہ کتنا خوبصورت آیا ہے اب فرسٹ آئرن کرنے کے بعد ہم نے اس ریزلٹ کو کرنا ہے لاک بالوں میں بہت خوبصورت شائن آگئی تھی اور یہ دو ساشے جو ہیں یہ ان کے فکسر کے ہیں نیوٹرلائزر جس کو ہم کہتے ہیں فکسر بھی کہہ سکتے ہیں نیوٹرلائزر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے سیم جو ہے دس سے پندرہ منٹ والوں کو کول ڈاؤن ہونے کے لئے چھوڑنا ہے اور سیم اسی میتھر سے جس طرح ہم پہلے کریم کو جس طرح ہم نے لگایا تھا سیم اسی میتھر سے ہم نے فکسر کو اپلائے کرنا ہے فکسر کو اپلائے کرنے کے بعد ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے کروانا ہے واش اچھا فکسر کے بعد آپ پروٹین ماسک کو پندرہ منٹ دے کے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پروٹین ماسک نہ ہو اچھا پروٹین ماسک کسی بھی برینڈ کا ہو کیونکہ اس کٹ کے اندر کوئی کسی قسم کا آپ کو ماسک یا شیمپو وغیرہ نہیں دیا جاتا اس کٹ میں صرف دو ہی سٹیپ آپ کو پروائیٹ کیے جاتے ہیں جو آپ اس کے فرس سٹیپ اور سیکنڈ سٹیپ اب ہم سیکنڈ سٹیپ کو جو ہے واش کروا رہے ہیں اس کے بعد اس کے پروفیشنل جس طرح ہم لوگ ریبانڈنگ سٹریٹنگ یا اپنے سالونز میں کیراتین وغیرہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر اس کے بعد ہم ایک سٹیپ یعنی ماسک کا سٹیپ اس میں ڈال دیں تو بالوں میں مزید جو ہے مطلب شائنی اور بہت خوبصورت سی لک ہمیں مل جائے گی تو کیونکہ نہ برینڈ نے کہا تھا نہ اس میں تھا لیکن میں نے جو ہے وہ اس میں ماسک ایڈ آن کیا اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کون سا ماسک لگا سکتے ہیں تو ہم لوگ جو بھی ماسک ہمارے سالون میں ہو پروٹین ماسک ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی برینڈ ہو آپ اس کو اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے دس منٹ تھوڑا سا بالوں میں لگایا واش کیا اور اس کے بعد ہم کریں گے ڈرائی ابھی آپ ڈرائی کرتے ہوئے بالوں کو دیکھئے گا کہ بالوں میں بداؤٹ آئیرن آپ کو اس کا ایک ایک بال جو ہے سٹریٹ ملے گا کیونکہ جو ریزل تھا نا اس کو ہم کر چکے ہیں لگ اب اس کے بالوں کی بیفور اور آفٹر لک میں بہت ہی خوبصورت سا جو ہے ایک کہتے ہیں نا بالکل چینج لک آ گیا اس ٹریٹمنٹ کے بعد آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ تقریباً سیونٹی ٹو آرٹس کی جس طرح ریبانڈنگ کی پریکوشنز ہوتی ہیں اس طرح کی پریکوشنز کرنے کا کہہ سکتے ہیں ٹوینٹی ٹو آرٹس کی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پریکوشنز تھوڑی سی ضروری ہے وہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ بال کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے اس ٹریٹمنٹ کے بعد آپ آفٹر کیر جو ہے وہ بھی ریبانڈنگ کی یا کیرٹین کی پروائیڈ کر سکتے ہیں فائنل لک کو ریزلٹ کو لک کرنے کے لئے لاسٹ آئرن کریں گے اور اس کے بعد ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ فائنل لک ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملا ہوگا دیکھیں مٹیریل یا جو بھی آپ پروڈک یوز کرتے ہیں وہ کسی بھی برینڈ کا ہو اس وقت جو ہے آپ کا کام میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کام آپ کو آنا چاہیے اس وقت جو میں آپ کو مٹیریل یوز کر کے دکھا رہی ہوں یہ ایک نارمل سا بجٹ فرینڈلی برینڈ ہے اور ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم بہت بڑے بڑے برینڈز کے ساتھ ریبارننگ کا لیتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ کا اپلیکیشن کا طریقہ آپ کا میتھرڈ آپ کی ٹائمینگ آپ کا کرنے کا طریقہ یہ ساری چیزیں آپ کے کام میں میٹر کرتی ہیں آپ کسی بھی طرح کا کام کریں لیکن آپ اپنے کام میں پروفیشنلز ہونے چاہیے آپ اپنے کام سے سنسیر ہونے چاہیے تو مجھے امید ہے آپ سب جتنے بھی میرے چاہنے والے میرے دیکھنے والے ہیں وہ اس ویڈیو سے خوش ہوں گے کیونکہ یہ ایک بہت ڈیمانڈنگ ویڈیو تھی کہ ایک نارمل چیز پہ بھی بھی ہمیں ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنا کے سکھائیں خاص کر ان کے لیے جنہوں نے مین سالون سے یہ فرمائش کی تھی کہ ہم سٹریٹننگ کریم کے ساتھ بالوں کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو ایک ٹریٹڈ ہیئر پر کر کے دکھایا ہے اور ٹریٹڈ ہیئر کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں اتنا خوبصورت آیا ہے اور اس کا میں آفٹر تھری ڈیز کے بعد واش بھی کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کی ضرور ویڈیو شیئر کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ